ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدللہ فلا مزللہ ومن يزللہ فلا حادیلہ وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدًا 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 لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَى وَكُلَّ بِدَاةٍ زَلَالًا وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّار اللَّهُمَّ سَلِّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَمَا بَارِكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيمٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَنْتَ لَعْلِيمُ الْحَكِيمُ اما آباد فَاعُوزُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم سامین مخترم جس بات تے مور نئی نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہے ڈافس ساڑھا مکہ مدینہ اور کوئی دجہ دنیا جساڑھا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بات اس جہانِ اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نالبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندہ روے ارشادہ جاجتے نو یوسف پسروری ای ہو جائی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستے آدھی کملی والے دے بھوے تے فٹ ہو جا ہمہ کسم دی ہم دو سنا تمام کسم دیاں تریفات تمجیدات تصویحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازک داتا گانج بخش رانج بخش لاج پال غریب نواز غوث عاظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیرے علا کل شئی قدیرے فعال اللی ما یرید نحن اقرب علیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہوالغفور الودود ذوالعرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازلتو کلے ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت اللی العالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ صحبی ہی وصل لماس صحبو اور ساتھیو آجدہ اے پروغرام جو کہ الحمدللہ بڑا ہی کامیاب اور کامران پروغرام ہے اسی اپنے پائی عبدالرزاق صاحب پائی کاشف کدوس صاحب تو بار نہیں اتنے ساتھی جلے نونہ دکھنے پائی عبدالرزاق صاحب اور ساڑے انتہائی پیارے بھائی کاشف کدوس صاحب جو کہ امریکہ تو اونہ دا شپیشل ساڑے واسے اے پیغام اے آڈر ہے کہ تساں باگ چی جانے قرآن حدیث بیان کرنے تو برحال لمبا سفر اکتہ کر کے تساں حباب تک میں بھی پہنچیا اور ساڑی جماعت دے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالمنان راسق صاحب حافظہ اللہ اوہی تشریف فرمانے میرے تو بعد انشاءاللہ انہ دا بتفصیل خطاب ہوئے گا اللہ تعالی آج دے اس پروغرام نو ساڑے سارے دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنائے آمین گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی اوہی زبان نا چٹ کے صاف کر دی زمیدار کول بیٹھا ہوں دے اوہی گان دے بچڑے نو صاف کر دے رسیل ہے کہ گان دے بچڑے دے گل چپا کے انو بند دے دے اوہ جڑا گان دے بچڑے نا اوہ اٹھ دے ڈگ دے پھر اٹھ دے ڈگ دے چاند لمحے ہیں تو بعد اوہ اپنے قدمہ دے کھڑا ہو جانگا اوہ جڑی حویلی چار دیواری ہے اوہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گامہ موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی مانا لو آلہ نسل دیاں نے اس بچڑے دی مانا لو زیادہ قیمتی نے لیکن زمیدار جتو گان دے اس بچڑے نو چھڑ دے اوہ سو گان دے بچوں اپنی ماں لب لئی دے اوہ صدہ جان دے تے اپنی ماں کول جان دے کسی اور گان کول نہیں جان دے صدہ ماں دے کول جان دی وجہ تو نا گان دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جان دے طبیعہ دے وچو ہے لفظ اتباع ہون کائنات دے اندر کلمہ ہر مسالک دے لوگاں نے اکوئی نبیدہ پڑے ہے دیو بندیاں بریلویاں اے لی عدیسہ سارے انہیں اکوئی نبیدہ کلمہ پڑے ہے کلمہ پڑن تو بعد ساڑے سامنے کئی دروازے موجود نے بڑیاں بڑیاں ذاتاں بڑیاں بڑیاں جماعتاں بڑے بڑے پیر زادے خان زادے ساب زادے گدی نشین پیر مولوی مرشد موجود نے کلمہ پڑن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور عابد دی نبوت نو صحیح مانے اچھے منے ہیں وہ کائنات دیاں ساریاں ذاتاں جماعتاں دنیا دے سارے گدی نشین تے پیر فقیر مولوی چھڑ کے وہ صدہ جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صل اللہ علیہ وسلم جس دروازے پہ موٹی سرکھی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ جن نے میری اطاعت کر لئی اور ڈریکٹ جنہ سے داخل ہو گیا ہون جنت لبنی ہے تے نبی دے دروازے تو لبنی ہے کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں ملنی کالدی سمجھ آ رہی ہے نا کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں ملنی جنت ملے گی اور نبی دے دروازے تو ملے گی ہون پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن دے اندر جا بجا موجود ہے لیکن پورے قرآن دا مطالعہ کیجئے قرآن دے کسے مقامتے اللہ نے نہیں کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو امام احمد بن حنبل دی رحمت اللہ علیہ اتباع اور اطاعت کرو پورے قرآن چلانے کسے مولوی امام پیر مفتی دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا کیوں وجہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نہ جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے آمینہ دے لالتی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بول دے رب دی مرضی نہ جیڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی ہر بات ٹھیک ہو سکتی ہے او دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُّوْهَا اللہ دے آرڈر تو بغیر پیغمبر کلام کر دے ہی نہیں اور پھر آپ دی زبان چو جو نکلے ہے نا جس کڑی نکلے ہے جدوں بھی نکلے ہے او دین ہے او حقے او سچے او پاکے او لا شاکے یعنی دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان چو جس طرح مائی تا دو دو چونے ہیں نا او دے اندر باغ دے نلکیاں دا پانی پاو دو دو خالص نہیں اس طرح ہی ہے نا باغ دے نلکیاں دا پانی پاو دو دو خالص نہیں بولے آجی نا تو ہی پاندے چو بولو دو سہی موٹر دا پانی پاو پھر خالص ہے بولو ڈیو مرینڈا پا دےو پھر خالص ہے چلو زمزم پا لینے ہیں پھر بھی نہیں خالص دو دو او ہی خالص ہے جنہاں ماجدِ تھنہ چو ڈریکٹ نکلے ہیں تے دین او ہی خالص ہے جنہاں محمدی زبانِ نبو اچو ڈریکٹ نکلے ہیں باقی سب نہ دین ہیں بے شک بے شک کسے آلہ دی بات ہوئے اچے دی ہوئے کسے جبے والے دی ہوئے کئے گدی نشین دی ہوئے کئے صاحب زادے سید زادے دی ہوئے بھئی نہیں اوہ دی بات دین نہیں ہاں اوہ دی بات دین منہ گے اگر اوہ دی بات دے اتے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہوئے گی پھر اسی دین مننوا سے تیار آگے صدی جی کہا لے باقی جو میرے پیغمبر دی زبان چو نکلے ہیں وہ حق کے لا شک کے اوہ دی اندر کوئی شک اوہ دی مثال لے لو سن نبی دعود نبی علیہ السلام دا ہے کہ یہودی نے سعودہ ہو گیا آپ نے انہوں فرمایا بھئی اوڑ دا سعودہ ہویا آپ نے فرمایا چل آقا کرتے انہوں پیسے دینا وہ یہودی انہوں نال لائے کے آقا کر دی طرف کیوں پیغمبر دی جڑا سوڑ سی نا اب دا لباس آپ نے انہوں پوری زندگی جیب نہیں لائی پیغمبر دے لباس تے جیب کوئی نہیں سی آپ نے فرمایا بھی چلا آقا کر پیسے دینا اوہ کار نال پیسے لین جا رہے ہیں راج اوہ ایک بندہ ملے ہے انہیں کہا اوٹ کینے دا بیچے انہیں کہا انہیں دا اوہ اگے اوکے انہوں آن دا مکر جا سعودے تو ڈبل پیسے لے لائی اوہ یہودی سی مکر گیا یہودی سی مکر گیا انہوں نے مسلمان بھی مکر دینے اگر کہنوں کو ماجد دیتی ہے بیانس دیتی ہے ڈیڑھ لگتی دجھے انہیں نال دینے کیا چل دا سزار واد اللہ منو دے دیں انہیں کہا ٹھیک ہے تو اللہ پول دے نہیں اس رہی ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کمنٹمنٹ کر کے زبان کر کے مکر جاں گیا نا قیامت نو دی پوش دے اٹھے غداری دا چڑھارا بلان گے اور نالواز آئے گی ہازہی غدرت یہ اوہ غدارے فلان دا بیٹا ہے فلان دا پترے جیڑا دنیا جیڑا زبان کر کے مکر جاں گا سا قرآن نے کی کہا یا ایواللزین آمنوا اتاقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم آمالکم ویغفر لکم ظنوبکم ومن یتی اللہ ورسولہ فقد فاض فوضا نظیما جیس واسطے جیڑی گل کرو پکی کرو زبان دے بارے چوی پوچھا جانا جا نبی علیہ السلام نے فرمایا جی کہ آمدنو بڑے بڑے لوگ زبان دی وجہ تو جہنم جو مو دے سوٹے جان گے یہودی پیرا تھا ہی مکر گیا جدہ انہوں پتہ لگا رہا ڈبل پیسے ملنے نے وہ تھے بزار چی مکر گیا وہ تھے ہی اڑ گیا ہو آقا علیہ السلام آمدنے کی ہوئے بھئی آمدہ جی میرا تھوٹا سعودہ ہی نہیں ہوئے آپ نے فرمایا بھئی سعودہ نہیں ہوئے تھا میرے نا لینڈ کی جا رہے ہیں پیسے اکا جے اوڑ دے یہ سعودہ نہیں ہوئے تھا پیسے کیوں لینڈ جا رہے ہیں آمدہ جی گال ٹھیک ہے تھوٹا میرا سعودہ نہیں ہوئے اگر سعودہ ہوئے تھا کوئی اپنا گواہ پیش کرو وہ نے نبی علیہ السلام کلے سندھ کلہ یہودی سی کوئی تیسرا بندہ نہیں سی انہیں کہا جی گواہ تو اسی پیش کر دے ہو پیسے محلل نہیں یہ بزار چکا لے ہو اور یہ کولوں دی ایک نبی دے سیابی گزرے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خزیمہ کاؤں نے جدہ متعلق آقا نے فرمایا سی میرے خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابرے خزیمہ نے کانچوس یہودی دی آواز پہی جدہ وہ کہہ رہے ہا سی کہ تیرا میرا محمد سعودہ ہے گواہ پیش کر حضرت خزیمہ آگوں واپس آئے یہودی نے مخاطب کر کے انہیں کی آنا ہے میرا تیرا سعودہ ہوئے میں کہی نہ نہیں ہوئے میں کہ ہوئے تو گواہ پیش کر تو خزیمہ دے نے دس کیڑے چوک کیڑی کچیری کیڑی عدالت کیڑی پرچ گواہی دینیاں میں گواہی دینیاں تیرا دے میرے محبوب دا سعودہ ہویا تو چھوٹھا ہے میرا نبی سچ ہے جدو انہیں گالکہ ہی نا وہ یہودی ویندہ ہی رہ گیا پیسے لے دفعہ ہو گیا حضرت خزیمہ نے نبی علیہ السلام نے کندے تو پھڑ دیا فرمایا خزیمہ منہ سعودہ کر دے ہم ایک ہے نہیں اللہ رسول میرے کو تصدیق کیتی ہے اللہ رسول نہیں پھر ایڈی وڈی گواہی اہم ہی دینش رہی ہے تو ان خزیمہ کو کیا اندر ہے اللہ رسول تسی کیا راب ایک کے اسی رابنو ایک ہے تو انہوں نہیں سمجھا تسی فرمایا کہ اللہ ایک کے اسی اللہ نو ایک ہے اسی تے رابنو بھی راب منیا محبوبہ تیری زبانے نبوت دی وجہ تو منے تسی فرمایا کہ دنیا تو جانے ہیں کبران چے جانے ہیں اہاں کیا جانے ہیں تسی فرمایا کبرچ عذاب ہونے ہیں اہی عذاب ہوندہ ویکھی ہے ساڑا یقین ہونے ہیں تسی فرمایا کبران چے اٹھائے جانے ہیں اہاں کیا اٹھائے جانے ہیں کوئی بندہ اٹھتا ویکھی ہے تھا نہیں تسی فرمایا جنت ہے اہاں کیا ہے جنت ویکھی تھا نہیں تُس ہی فرمایا جہنم بھی ہے اہاں کیا ہے محبوبہ تُس ہی فرمایا میں ستہ سمانہ دی سیر کر کے ہیں اہاں کوئی جان دیا تو انہوں ویکھیا دی نہیں لیکن یہاں دا یقین ہے محبوبہ پوری شریعت بغیر تصدیق کرن تے بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان نبو وردی وجہ تو منی ہے اتھے بھی میرا یقین ہے پاوے میں سودا کر دیا نہیں ویکھیا میرا یقین ہے جہان گلت ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان گلت نہیں ہو سکتا ہے اے ہی ساڑا مسلکے اے ہی منحجے اے ہی دعوتے لوگو کہ اوڈے پچھے لگو اوڈی گل منو اوڈی اتباع اور اطاعت کرو کہ جنہی زبان جو پوری زندگی چوٹ نہیں نکلیا جنہی زبان جو کدی بھی گلت گل نہیں کی تھی جنہی ہر بات سہی ہے کوئی بات بھی گلت نہیں اس واسطے قرآن میں بات کہی ہے فرمایا کل انکنتم توہبون اللہ واتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم واللہ غفور الرحیم فرمایا فرمایا میرے محبوب کہہ دےو اگر تسی چاندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیہ بھی مل جائے ایکو جڑی یہ نا اکھٹا ہو بند کرو دنیا تے آخرت دی چاندے ہو کامیہ بھی مل جائے اگر تسی چاندے ہو جنت دے بویاں تے فریشتیان دا سلام مل جائے اگر تسی چاندے ہو کہ آمتنو نبی دے ہاتھ چو حوزے کوسر دا جام مل جائے فرودی کوئی شرط فتہ بے اونی تُسی میرے نبی دی اتباع کر لو جتے نبی نے بٹھایا بے جاؤ جتوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ جو نبی نے دیتے انہوں مضبوطینل پکڑ لو جدوں نبی دے آنکھیں لگ گے پیغمبر دی گال مان گے میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں رب تھوانو دو بڑیاں بڑیاں نیمتاں دے آنگا پیلی گالے و پیلا انام فرمایا یحببکم اللہ میں رب تھوانو اپنا محبوب بنا لوانگا صرف محبوب ہی نہیں و یغفر لکم زنوبکم میں تھواری زندگی دے گناہ ماف کر دے آنگا عربی دے اندر نا غین فار را غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جانگا ہے جتے اندر گندگی سٹ کے ہی اٹھے مٹی پا دینے اللہ نے نبی دے آنکھیں لگ کے جدوں میرے دروازے تے آو گے نا میں تھواری زندگی دے گناہ مادی غلازت نو ٹوئے چے سٹ کے ہوتے رحمت دی مٹی پا دینگا واللہ غفور الرحیم آئیے ذرا نبی دی تبا کرنیے پیغمبر دے آکھیں لگنا ہے جدوں نبی دی حدیث آ جائے فرینی کہنا یہ حدیث میری اکل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا بولیے حدیث میرے قول کے امام کے قول کے خلاف ہے میں نہیں مانتا میرے بھائی دین ہوئیے جدی تصدیق آمینہ دلال کر دے باقی کوئی دین نہیں ہونے تھے صحیح مسلم کتاب الایمان ایک حدیث سن لو پھر میں گئے انشاءاللہ چلنا نبی علیہ السلام مسئلہ نوویچ بیٹھے نے صحابانہ مسئلہ نووی فول لے ایک بندہ ہے باروں سفید رنگ دے انہیں کپڑے پائے لے تے صحابانہ پھلانتا ہویا آکے میرے پیغمبر دے کول آکے دوزانو ہو کے بہے دیئے تے بھائی دیا نال انہیں بھائی تھا کس طرح ہے جس طرح ہی آدھی آل اچھے نہیں بھائی تھا دوزانو ہو کے انہیں اپنا گوڑا نبی دے گوڑے نہ نالے ہے جالدی سمجھ آ رہی ہے تو انہیں سوال کرنا ہے اندھا جی اسلام کی چیز ہے آپ نے فرمایا بھی اسلام ہے اندھا صدق تھا پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے آپ نے فرمایا ایمان ہے اندھا صدق تھا پھر پوچھتا ہے احسان کی چیز ہے آپ نے فرمایا احسان ہے اندھا صدق تھا سیاباں کئی دنے ہی بڑے پریشان ہوئے پھر یہ عجیب مسافر ہے عجیب بند ہے سوال بھی آپ کر دے تصدیق بھی آپ کردہ ہے مطلب سوال کرنے والا یہ عام بندہ نہیں یہ خود بھی جاندہ ہے چوتھا سوال کردہ ہے قیامت کدو آئے گی آپ نے فرمایا سوال کرنے والے انہوں ہی پتہ قیامت کدو نہیں ہے جدہ کو سوال ہو رہا ہے پتہ انہوں ہی کونی قیامت کدو نہیں ہے پنجوہ سوال کردہ ہے قیامت یہ نشانیاں کی انہیں آپ نے دسیاں آئے ہیں اندھا صدقتہ اٹھ کے چلا گیا صحابہ نو آقا فرما دینے سائل نو دوبارہ بلا کے لئے ہو صحابہ مگر توڑے ایک گیر کراس کر کے بار ہو گیا صحابہ بھی مگر بار گئے تک وہ بندہ نظر ہی نہیں آئے صحابہ نو آقا فرما دینے اللہ رسول جدہ پچھے سنو پیجیا ہے جو گیر ہی کراس کیتا ہے وہ کوئی چیز ہی اٹھا کے لگی فرمایا جاندی ہو کون سی اللہ رسول نہیں فرمایا زاقہ جبریل اوہ جبریل سی اتاکم لیو علمکم دینکم اوہ جبریل تو اڈے کل کیوں آیا ہے تو آنو تو آڈا دین سخان واسطے آیا ہے انہیں تھے بڑی پریق نہ بینی نے ایک نکتہ نوڑ کرو جبریل آسمان تو آیا ہے کہ آیا بھی اللہ دی وہی نہ آلے اپنی مرضی نہ جبریل نہیں ہوں دا کیدے نہ لائے اللہ دی وہی نہ آیا ہے اللہ دی وہی نہ آیا ہے بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا ہے مسے نووی دے ویچا ہے صحابہ دے کول آیا ہے میرے نبی دے کول آیا ہے انہوں پتا سی اسلام ہے وے ایمان ہے وے عیسان ہے وے قیامت دیا نشانیاں ہے سارا علم سی کیوں وہی لے کے انہوں چاہی دا سی کیوں نبی پاک دے کول کھلو کے ڈریکٹی وہی بیان کر دیندہ پھر پیغمبر کو سوال کیوں کر دا رہا ہے وجہ کیے پوچھئے علماء اکرام سے پوچھئے مفتیان ایسام سے پوچھوئے ناگتی نشینہ دے کولو جبریل نے بار بار سوال کیوں کی تے جبریل نے علم سی کہ اسلام ایمان احسان ہے وے کیوں سوال کی تے سوال کرندی وجہ اور علت ہے وے جبریل تا یقیدہ سن لو جبریل کہیں دے آسمان تو وہی لے کے آیاں اگر وہی میں ڈریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جانگے جبریل تا عقید ہے کہ آسمان دی وہی بھی اس وقت تک دین نہیں پڑھ سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دلال نہ کرے میں کسے مولوی پیر امام دی باطلو دین کیوے منہ جتی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے کوئی سمجھ آ رہی جی کوئی ہے اور جینا مرضی پاک بن کے آجے میری بات بھی دین ہے جینا مرضی پان کھا کے آجے میری بات بھی دین ہے نہیں تیری بات دین منہ گا اگر وہ دی تصدیق محمد دی زبان کرے گی اے میرا مسلکے میرا منحجے میری دعوتے لوگو اسی اس بات انہوں دین منہ نواس سے تیار نہیں جدے تھے مدینے والے مصطفیٰ دی مور میں ایک داستہ سور پیدا نوٹ ہوئے نا تو ایک جاندہ ہے بندہ مٹھیائی علی دکان تلائے کے جاندہ ہے جو انہوں آندہ ہے اے منہ مٹھیائی دے ہی میں دو جب انہوں ایک کو ہراندہ ہے وہ اس تو لما نوٹ بناندہ ہے وہ دے تے چار کادی آزم بٹھاندہ ہے یہ دے دو بیٹھیں یہ نوٹ بھی چھوٹا ہے وہ نوٹ بھی لمحہ ہے بابے بھی چار نے وہ بھی جاکہ انہوں نے یا رہا منہوں بھی مٹھیائی دے وہ نوٹ بھی کے انہوں نے مٹھیائی لینی ہے کہ بابل پور جیل جا نہیں آندہ ہے کیوں کیوں بھائی وجہ میں یہ دے تے چار بابے کادی آزم بٹھائے دے میرا کاغذ بھی چنگا ہے نوٹ بھی لمحہ ہے وہ نوٹ بھی نگاہ جیے ہے بول دے نہیں تے بابے بھی دو بیٹھے نے تے منہوں مٹھیائی کیوں نہیں دیندہ وہ باتا گیا انہوں نے ہے اُتے سٹیڈ بینک کا پاکستان دی مور نہیں باغوالیوں جس نوٹ تے سٹیڈ بینک کا پاکستان دی مور نہ ہوئے انہوں چلان والا بہاول پور جیل چھ جائے گا تے جس بات تے مدینے والے دی مور نہ ہوئے انہوں چلان والا کتے جائے گا وَمَيُّ شَاكِ كِرْ رَسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيوَ نُوَلَّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَسِیْرَا جس بات دے اتے نبی دی مور نہیں یاد رکھو نجلان والا قیامت نجحنم دے اندر جائے گا میرے یا دوستان اے ہی میرا مسلک منحج لوگو کسے مولوی کسے پیر کسے امام دی بات دانا دین نہیں اے وینا کیا کر یہ حدیث میری اکل کے خلاف ہے منہی مانتا یہ حدیث میری اکل کے خلاف ہے اکل دا نا دین نہیں دین اکل دے تاپے نہیں اکل دین دے تاپے ہوئے حضرت علیہ اندھے نے اگر اکل کی اندھی ہے پیر دا مسا تھلیوں کرو دین کی اندھے بولو شاید ہے اتوں کرو اکل کی اندھی ہے پیر تھلیوں لگ دا ہے مسا تھلیوں کرنا ہے اتوں اتوں کیا ہوں دین کہہ رہے ہیں اتوں کرو اکل کہہ رہی ہیں ان اکل دی مننی ہے دین دی دین کہہ رہے ہیں اتوں کرنا ہے اکل دین دے تاپے ہوئے دین اکل دے تاپے نہیں جینا مرضی اور زیہی حدیث میری اکل کے خلاف ہے ان اکل دا بھی محل لگا کرنا خدا بھی یادہ مقام ہے چودہ سو صحابہ دا لسکر پہنچے ہیں مکہ تو مدینہ مدینہ تو مکہ خدا بھی یادہ پہنچے نا کہ وہ مکہ والے ہیں کیا بھی آسانی عمرہ کرنے نا آقا علیہ السلام فرمان دے نے عمر جا یار انہوں نے سمجھا لڑنواز سے نہیں آئے بیت اللہ دا تواف کرنا ہے صفہ مرواز عیسائی کرنا ہے انہوں نے جا کے سو حضرت عمرہ نے محبوب جی تھا انہوں نے پتا ہے کافران تھا میرا گئی اٹھکڑا کا چلتا ہے جی میں اٹھے جا کے بندے گالک کر دیتی نا میں بندہ ٹباہ دینا پہلی نا اگلی وجہ نہیں تے بہتر ہے حلیمت تباہ انسان ہے تھنڈی طبیعت دا حضرت عثمان رضی اللہ تے حضرت عثمان نا پہ جو حضرت عثمان نا پہ دیتا گیا ہے تے مکہ چی شور پہ جاند ہے کہ عثمان نا شہید کر دیتا گیا ہے ہو دیبیا تو مکہ چالی کلومیٹر ہے تے میرے آقا فرمان دے نے آؤ میرے ہاتھتے بیعت کرو اس ماہ اندہ بدلہ لیند تو بغیر واپس نہیں جانا تے ہونے ذرا غور کرو نا اگر نبی نو علم غیب سی مکہ چی شمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں نہیں سمجھ آ رہی جی میں بار بار تاں پوچھنا تو ہی لسی پینا لے لوگو سمجھ دھونسا جی نہیں لگ دی ہو دیبیا تو مکہ چالی کلومیٹر ہے جگان دے پیر نو اگر علم غیب سی اسمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی ایدھر میرے آلوے کو تھلے ہاتھ نبی دے اتے ہاتھ ابو بکر دے اتے عمر دے علی دے تلحہ زبیر ساز سیدے ارشان تو آواز آن دیئے محبوبائی نہ بیعت تیرے ہاتھتے نہیں کیتی یہ نہ میرے ہاتھتے کیتی یہ نہ علیفہ قید اللہ ہے ایدیم انہ دے ہاتھان دے اتے میں ارشان دے رب دا ہاتھ تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ تے اتے چودہ سو سہابہ دا ہاتھ تے چودہ سو سہابہ دے اتھان دے اتے ارش والے خدا دا ہاتھ تے جیڑے ہاتھوں نے رسول اللہ تے اللہ دے اتھان دے درمیان آ جانو جہنم جی جا سکتے نہیں بولو تجھی نہیں مرضی بکواس کر لیا ہے نہیں جا سکتے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہ دے ہاتھ ہیں سادھا اے سانو بڑے پیارے نالی آوازوں دیے لقدر رضی اللہ عن المومنین از یوبائی اون کا تحت شجارتی فالیم ماوی قلوبیم فانزل السکین تعلیم وَأَسَابَهُمْ فَتْحَنُ قَرِبًا اے دروں بیت ہو جان دیئے اے دروں مکے چتلاواں پہن جان دیانے کہ نبی دے سے آبا نے مرندے بیعت کر لئیے ہنہ مشرقین مکہ نو پتہ ہے جدویں نہ بیعت کر لئیے نبی دے سے آبا نے مرند تو باز نہیں ہونا انہا نیک امر بین سوہیل نو پیجے ہے جا سوہیل ہدہ بیعت مقامتے جا کے سلا دا پیغام لے کے جا سلا کر کے آ سوہیل چلدہ چلدہ ہدہ بیعت مقامتے آ جان دا تے آقا فرماندے نے سوہیل کی لینہ ہے آندہ جی میں تے سلا کر نواز سے آیا آقا فرماندے نے دس تیریاں شرائط کی نے چاہیدہ تے سی نا یہ سلا کرنا ہے آقا خود کہیں دے لہویسوہل ساڑی آئے شرطانی وڈیاں پوچھ لیا منظور نے سلا کر لی اس نے چاہیدہ سی نا جدو کوئی چل کے آئے لیکن اسلام اینا امن پساندے آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے آندہ پہلی شرطے وے ایتھو ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر آؤ عمرہ گر آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے اے شرط میری اکل دے خلاف سی کہ پیدل سفر کر کے ایسی مکہ دے قریب پہنچے ہیں مکہ دے عمرہ نہ کریے تیویں واپس ٹوڑ جائیے لیکن حضرت عمرہ دے نے پیغمبر دے چیرے تے وے کھن دی جورت نہیں ہے فرماندے دجی شرط تا نہیں کی ہے بھئی آن دے دجی شرط تے تو آڈا بندہ آگیا مکہ چھ آہاں کونی جے دینا تے جے مکہوں تو آڈے کو مدینے ساڈا ٹوڑ گیا تو ہاں فوراں دینا ہے آقا فرماندے نے یہ بھی ٹھیک ہے حضرت عمرہ دے نے یہ جیب سلائے بھئی اونہ دا آگیا دے دینا ہے ساڈا ٹوڑ گیا دے دینا کو نہیں لیکن نبی دے چیرے دا جلال دے جمال انہیں عمر کہیں دے نے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے حضرت عمرہ دے نے یہ شرائط میری عقل دے خلاف نے اور بھی شرائط تے ہوئی ہیں نبی علیہ السلام نے سلح نامے دے سین کی تھے انہوں کے علاوے تو بھی سین کر انہیں جو سلح نامہ بے کے آن دا میں نہیں سین کرنے فرمایا کیوں بھئی ساریاں شرطان تیریاں منیاں نے اپنی دے منوائی کوئی نہیں تو تو سین کیوں نہیں کرنے انہیں مشرق کی آن دے باگ والے پین ڈالے اردہ گرت اور سنو تے آن نا مشرق کی آن دے آن دے جی ہوتے محمد الرسول اللہ لکھے ہیں کیے لکھے ہیں محمد الرسول اللہ لکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر توانو اسی رسول اللہ من لیے لتا بانا پھر سانو توانی اتباع کرنی پہ گی ہن مشرق نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ من لیا کہتے پیسے چلنا پڑھنا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا کہ رسول اللہ بھی من نہیں جانتا ہے تو نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جانتا ہے بول دے رہے ہیں رسول اللہ من دے ہو کے نہیں تاکہ کنے بندے بیٹھے رہے ہیں جنہے داریاں من آکے بیٹھے رہے ہیں بول دے رہے ہیں مارٹ کڑ کے اس طرح پھیر ہوئے ہیں تاکہ موڑ کے بیبے ساڑی نوان دے ہیں سناہ پہ رہے ہیں وہ آنے یہ زیرو میٹر ہی لگ رہے ہیں یہ نو پتے کہ توانو رسول اللہ من لیا توانے پیچے چلنا پہ رہے ہیں کہ رسول اللہ بھی من نی جانتا ہے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت بھی کری جانتا ہے رسول اللہ بھی من نی جانتا ہے تے نبی دی حدیث نو من دے ہی نہیں آکا فرما دینے علی اتو محمد رسول اللہ مٹا دے علی آن دینے میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا مسلمانہ تو تے کیک دے نبی دا نام لکھ کے اتو چھوڑیاں نہ کٹنے تو مر نہیں گیا تیری غیرت دفن ہو گئی کہ تُو نبی دا نام کیک دے لکھ کے اتو چھوڑیاں چلا رہے ہیں تے علی آن دینے میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا بولو نبی دا نالاہ نے اتو پیغمبر دا نام لکھیا ہے میں کہا مولوی اپنے پیو دی جوتی تے اپنے باب دا نام لکھ کے منو وخانا مد تے نو منہ نبی علیہ السلام دا نام پھر جوتے تے نبی دا روزہ پھر گندے نالے تے بیعت اللہ پھر گندے نالے تے بنایا گیا ہے تھلے ہون دی گندے نالی تا گندہ پانی چر رہے ہیں اتے روزہ رسول بنے ہیں حیاء نام دی چیز ہی کوئی نہیں الٹا بکواس کر دے اور یہ وابیاں دی ازان ہے میں کہا اللہ ترہ شکر ہے مولوی منیاتا ہے نا ساڑھی ازان نہیں وابیاں دی ہے تو وابیاں دی ازان کے لیے بلالدی ازان ہے میں تھے ہر کانفرنس دے اندر کے ہے میں کہا مولوی صاحب تیری ازان شروع ہندی ہے صلاة و السلام علیہ کا یا رسول اللہ مولوی سردار علی دی بھانگے فیصل آباد علی دی یہ درود ہونے کڑے آسے تیری ازان شروع ہندی ہے ایک مولوی نے میں کہا میں بچے دے کانے چھے بانگا دے اور صلاة نہیں پڑ دے آنڈا جیو بچے دا کانے میں سید دا سپیکر نہیں میں کہہ دا مطلب ہے سپیکر چھے بانگو اورے کانے چھے تا سپیکروں بغیر اورے مولوی جی ایدان آئی دے بیدت ہے بیدت آنڈے دے اندی یہ آنڈے سنت دیکھ کی اندی یہ مہا ساڑی ازان جری بچے دے کانے چھے اوہی سپیکر چھے اوہی سپیکروں بغیر تیر نال انہیں پھر گالی بھی دیتی ہے سانو سانو پتہ ہی ہے اے نا میڈی اتھوار دے گو انہیں گالی بھی دیتی میں کیا مولوی جی گالاں اے نا سمجھی کہ سانو او دیا نہیں میں وہاں جات مولوی اگے ٹوکے نو میں ٹھوکا لائے کون کو نہیں نظر ہوں دا تو میرے ٹائے چڑ گیا تو ایک چال بھی نہیں چلنی میں اے نا سمجھی گالاں ہوں دی نہیں جاتتے ویسے ہی کٹے ہیں نو گالاں کر دے رہی انہیں دی وراثے چورا ہے کہ یہ جٹا دی وراثے گالاں ہی نہیں اے نا مولوی اہلِ حدیث دی ایک بات تہیتراز کر کے وخائے رب کی بریادی قسم کھا کے کہیں ناصبودہ سورج باچ چڑھے گا جواب پہیلو دیا آو کوئی ایسی بات لے کے تھا ہو جنہی قرآن حدیث میں خلاف ہوئے میں بات کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صلاح ہو گئی یہ جو تو کٹے ہیں نبی علیہ السلام نے اصلاح لکین ماری تھلے دے سین ہوئے صلاح ہو گئی صلاح ہوئی تے صحیح بخاری حضرت عمر اٹھے ستے ابو بکر دے خیمے چھے ابو بکر یار کوئی صلاح جی سمجھ آئی ہے انہوں نے کہا کیوں ہے ساریاں اونا دیا منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی ہے جیر صلاح چلا تو ہوں جنہیں اللہ دے نبینا گل کریے حضرت ابو بکر آندے نے میں گل نہیں کرنی عمر تو آپ ہی جا کے کر لے فرمایا تو سی گل کیوں نہیں کرنی ابو بکر آندے نے ہوا رسول اللہ اللہ شان مصطفیٰ عثمت مصطفیٰ شان صحابہ عثمت صحابہ مصرق حق کہنے حدیث شہر پاکستان حضرت پولارا منظور حضرت پولارا یوسف پسروری صاحب ہوا رسول اللہ وہ کی نے اللہ رسول نے میں گال نہیں کرنی میری جرت نہیں عمر دلیرہ عجوی سے سدھے اٹھے رسول اللہ دیکھائے میں آقا فرما دے نہیں عمر کی میں آیا بھئی اللہ رسول اسی آکھتے ہیں مشرقین مکہ وہ بادلتے ہیں اونا نہ ہی لڑ دے مار جائی کتے جاوانگے جنت چو کتے جانگے اپنی رسول اللہ آقا فرما دے نہیں عمر کان کھول کے سن لے سن لے اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی یہ حضرت عمرہ دے نے میرے پیرا تھلے اور زمین نکل جان دی یہ میں کیا عمر تو بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بھیٹھا ہے بہت بڑا نیر مار بھیٹھا ہے نبی دی حدیث دے مقابلے چاپنی کے آس پیش کر دا رہے ہیں نبی دی حدیث دے مقابلے چاپنی رائے پیش کر دا رہے ہیں نبی دی حدیث دے مقابلے چاپنی کول پیش کر دا رہے ہیں نبی دی حدیث دے مقابلے چاپنی رہے ہیں عمر آنگے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ دوں بڑیاں بڑیاں جنگا چی سالح ہے بڑے بڑیاں نیکیاں کیتیاں اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ ماف کر دے جراح حدیبیہ دے مقامتے میں نبی دی حدیث دے مقابل جبول دارے آوان اے میرا مسلکے منحجے دعوتے پکارے للکارے پیغامے گلی گلی نگر نگر بستی بستی کوچا کوچا شہر شہر ہر تسیل زلے دے اندر نبی دی حدیث دے مقابل جبول امر دی اکل نہیں چل سکتی میں مولوی دی اکل کیویں چلن دیا عمر دا کال نہیں چل سکتا میں امام دا کال کیویں چلن دیا عمر دا فتوہ نہیں چل سکتا میں مفتی دا فتوہ کیویں چلن دیا نبی دی حدیث دے مقابل جبول امر دی کے ہاس تے راہے نہیں چل سکتی میں کسے مولوی دی کے ہاس تے راہے کیویں چلن دیا اے میرا پیغامے نبی دی حدیث جتے آ جائے گی وہ تھے کول کے آس اکلا سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمدی حدیث تا پرچم لہرا دیتا جائے گا فَتَّبِعُونِ اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِزَادُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولَهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَ اَيَّكُلُوا سَمِعْنَا وَعَطَانَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نبی دی حدیث آگئی ہے اَيَّكُلُوا سَمِعْنَا وَعَطَانَا بس یہ نہیں کہنا میں سوچ کے دس آگا یا فرانے میں بولوی ساہم ایک بندر حدیث سنائی وہاں دا سانی مسجد چک مولی صاحب نے بڑا علم ہے وہی ہو دیکھو میں ہو دینا مشورہ کر کے دس آہ دی اس میں نہیں کہ نہیں میں کہا میرے کو جتوی ہوئے سو مارا اتوں پھر شروع ہو جاؤ حدیث دی آن تو بعد بھی مشورہ دی سرور ہم دے یہ در جگنجا شہر کتاب التفسید سعی بخاری نبی علیہ السلام دی ہیں ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوگئی ہیں ساریاں ماماں فرمان لگی ہیں آج اللہ سے رسول آن کے آسا مطالبہ کرنا ہے پھر کیسرو کسرہ دیاں اورتاں انہا زیور پاندیاں نے سانوی چاہیے جائے نبی علیہ السلام آئے ساریاں بیویاں کٹھیاں آقاں فرما دیں خیرتے آئے جو کٹھیاں بیٹھیاں اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا جو تو تسی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھتے ہوندے بیویاں کٹھیاں ہونتے ہوئے کچھ نہیں والدسوں کی اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں کچھ ہے اممہ جی ایشاہ صدیقہ فرما دیاں محبوب جی اے نانی دسنا میں داس دینی ہیں اسی کٹھیاں ہو گے بیٹھیاں وہاں کیسرو کسرہ دیاں اورتاں انہا زیور پاندیاں انہیں سانوی چاہیے دیں آقاں فرما دیں ایشاہ محمد دا کارتے دنیا دے مال دا مطالبہ میں ایک مہینہ تھوڑے کراچ نہیں آوانگا انتی دن گزرے تے اممہ ایشاہ دے کر جگان دے پیر آ جان دینے ماں ایشاہ میں تیری محبت مودد تو قربان جاواں جاگوار دیواں ایسرا نبی پاک نے قدم رکھے آیا اممہ ایشاہ دے حجرے آقاں فرما دے اممہ جی فرما دیاں محبوب جی تو سیدھے فرمایا اسی ایک مینہ نہیں ہونا جو انتی دے روئے آقاں فرما دے نے ایشاہ پریشان نہ ہو عربی مہینے انتیاں دینا دے بھی ہندے جگان دے پیر نبی اممہ ایشاہ دے بستر تے پہ جان دے آسمان تو جبریل آ جان دے محبوب اپنیاں بیویاں نوں کہا دیو نا دنیا دا محل چاہی دے مال لے دیا جاؤ تے نبی دے کارچوں نکل دیا جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہی دے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا تے نال آقاں فرما دے نے ایشاہ تُو ہی اپنے باپ ابو بکرنا مشورہ کرے آ تے نوں مال چاہی دے کہ آمینہ دا لال چاہی دے گال مشورہ دی سی نا گولو بخاری دے الفاظ نے تے اممہ ایشاہ کی فرما دیا نے ابو بکر ابو بکرنا آقاں نے فرمایا مشورہ کا کون ابو بکر ہے جن نے نبی دی زندگی چاکا دے مسلط ہے ستارہ نمازہ پڑھائی کون ابو بکر ہے اممہ آئی مسئلہ پوچھنا آقاں فرما دے نے بی بی کال آئی پھر آئی انہیں کہا لرسول فیر آمد تسینا وہ فرمایا میں نے ہوا جنہی صدی صدیق دے دروازے تے چلی جائیں اوہ صدیق جنہوں رب نے پیدا ہی نبی دے دفاع واسطے کیتا ہے واللہ یاسمکہ من الناس الناس دے اندر میرا ابو بکر شامل ہے ناس تو مراد کی ہے ابو بکر ابو بکر نے نبی دا دفاع کیتا ہے ہر صحابی نے اپنے ایمان دا دفاع کیتا ہے مار کھا کے بھی مکیج ابو بکر و شخصیتیں جنہیں اپنے ایمان دا بھی دفاع کیتا ہے نبی دی جان دا بھی دفاع کیتا ہے نبی دی جان دا بھی دفاع کیتا ہے اور پوری زندگی تریٹھ سالہ زندگی دے اندر میرا پیغمبر ایک لمحاوی ابو بکر تے نراز نہیں ہویا کوئی لمحا بکھا دی نمبر دو پوری زندگی میرے ابو بکر نے ایک چوٹری بولیا اہوے رب نے صدیق نہیں آکیا نمبر دن آقا کر دی چار دیواری جو بار ہوئے صدیق نال نہ ہوئے کوئی جگہ بکھا دیو لاؤ جدو میرے آقا دنیا تو چلے گئے نبی دی فوت ان تو بعد بھی صدیق نور اپنے جدا نہیں ہوں جاتا ہائے 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 پھر کتے سوایا روزہ تم میں ریاضی چند جیڑے ابو بکر عمر پوری زندگی کٹھے رہے سجے ابو بکر کھبے عمر جیڑے مسجد نبی چوارن ہاں کا ذنبہ سویہو بلکہ لوگوں جیڑے نبی نو دی کشنی جبہ گئے قرآن آنڈا ہو تے جنتین ہیں تے جیڑے نبی دی رہوزہ ہی ساؤں گئے انہاں نگارہ کر دیو ظالموں انہاں دے ایمان دے شک کر دیو کوئی پیغمبر تے توہین کر رہے ہیں کوئی سے آبادی توہین کر رہے ہیں جنہ مرضی پاؤں گلو انہاں دی شان چے فرق نہیں آسکتا پیشلی رات دا بھیلا ہوں دا نا چاندے چڑے ہوں دا کتے انہوں ویہ کئی پاؤں گئے جان دے تو جنہ مرضی پاؤں گا نا چاندی روشلی کوئی فرق ہوں نا ہے پوری دنیا دے چوڑے کٹھے ہو جان سارے پاؤں گا نا ہے محبوبہ تیری عظمت شان مقام ادب احترام جو مچھر دے پردے برابر بھی فرق نہیں آسکتا محبوبہ تیری توہین ہوئی کرے گا جنہاں جینین حرام دے مولا ماں بے اٹھے نے پوچھو انہوں زنیم دا کی میں جدا پیوک ہو نہیں جنہیں یورپ دے چوڑے نے ولدیت مانی لکھا دے نے پتہ ہی نہیں قیامت تک نور بنا دیتا ہے تیری توہین قیامت تک محبوبہ ہوئی کرے گا جنہوں اپنے باپ دا بتا رہی اپنے باپ دا بتا رہی جنہاں انہوں حرام دا نہیں میں کہیں دا وہ خود حرام دا ہے جنہاں نبی دی توہین کردہ جنہاں انہوں حرام دا نہیں کہیں دا وہ بھی حرام دا ہے تو صحابہ دی توہین بھی ہوئی کرے گا جنہوں اپنے پیو دا بتا رہی اللہ اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرما دیا نے محبوب جی میں نے ایک بعد دا جواب دے دیو قرآن حدیث سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر نے دروازے تے مشورہ کرن جاوانگی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا یہ کون کہہ رہی ہے اممہ جی عائشہ فرما رہی ہے حدیث بخاری دیئے ہونے تھے سمجھ میرے والد توجہ ہے رہا سارا جی نبی دی حدیث قرآن سنن تو بعد عائشہ اممہ عائشہ اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جائے او دا ایمان سلامت نہیں رہی دا تو قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائیں تیرا ایمان تے سلامت رہ جاند ہے انما کانا قول المؤمنین ازادو الاللہ ورسولی لیحکم بینہم اینکولو شمینہ نبی دی حدیث آجائے کوئی گل کہنی یہ باغ والے ہو اینکولو شمینہ واتانا سنوی لے ایتے منوی لے ایتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک بندہ مسئلہ پچھن واسطے آنڈا ہے ان کی آنڈا ہے عمر جی ایک مسئلہ دست دیو ایک بی بی نے منعاس کے حج پورے کر لینے حج جو نے مکمل کر لے آئے مکمل حج کر لے آنڈا ہے ان لوگ یہاں توافیل ودا کری دے آنڈا ہے بی بی نکلنا ہے توافیل ودا کرنا ہے تے اس عورت نو مقصوص ایام شروع ہو گئے نے اوہ عورت جیری جنہ ایام چاہ انہاں نماز نہیں پڑ سک دی عمر جی ان توافیل ودا کر کے آئے گی کرن تو بغیر آئے گی حضرت عمر فرماندے نے اوہ عورت اٹھے ہی ٹھہرے جنہ مقصوص ایام تو فارغ ہوئے توافیل ودا کر کے آئے وہ گوہاں کین والا آنڈا ہے عمر جی نبی دی حدیث ہے کیوں تواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر نے اسرہ دیل وے کیا فرمایا جنہاں تُو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تے نوہ حدیث دا علم ہے ایسی آنڈا ہے جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آئے یہ ایک ہی لگے ہو کرن جی فرمایا جنہاں سزا لگا دے فرمایا جی کس بات دی تُو ساں اپنی کیاس رائے نا فتوہ دیتا ہے تے میں تھا انہوں نبی دی حدیث سنائی اپنی کیاس رائے انہوں نبی دی حدیث تے فقیت دے کے تے منہوں حدیث سنان دے جرم چھے کوڑے مار رہے حضرت عمران دنے حدیث سنان دی وجہ دو کوڑے نہیں رکا مار رہے کوڑے دے تے انہوں اس وجہ تو لگا مار رہے کہ تیر کو محمد دی حدیث موجود سی تُو عمر دے دروازے پہ لہر کیا ہے کیا ہوا ہے اور پھر اعلان کیتا ہے مسئل نبی دے منبر تے چل کے یا اہل المدینہ مدینہ دے لوگو سن لوگو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوہ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینہ کے چونکو چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا تے آج جو عمر زندہ ہوں دے باول پور دے کھمے آدمی مولوی ٹنگے ہونے ساں وہ بول دے نہیں یار کیے یہ تھے انہیں حدیث سنائی عمر نے اپنا فتوہ واپس اللہ کیوں لے اے اکولو شمینہ واعتانہ سنوی لے اے تے منوی لے اے آئیے ذرا غور کیجئے اور میرے دوستان نبی دیدیش آجائے پھر اپنیاں منمرزیاں نہیں کری دیاں اپنیاں کل نہیں ویکھی دی امامہ دے کال نہیں ویکھی دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو دے کولک بندہ ہوں دے آندھا ہے عمر جی اے تو ہاتھ کٹے آجائے اے دیدیت کی نہیں ہے فرمایا ہے پنجاہ اوٹ آندھا ہے انگوٹھا کٹے آجائے فرمایا ہے پندرہ اوٹ آندھا ہے انگل کٹی جائے فرمایا ہے داس اوٹ اے انگل کٹی جائے فرمایا دس اے نوٹ اے کٹی جائے فرمایا چھے حضرت عمر نے نا ایک کاغل لیا او دے ہوتے دیت لکھی پنجاں انگلانی پندرہ دس دس نو چھے تھلے اپنی مور لائی سین کی تے فرمایا جاؤ بائی لکھ مربہ میل دیا دالتاں جی میرا فتوہ پچھا دے کہ آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوہ فروغ دے مطابق ہوئے گا یہ قاصد پہنچیا مصر دیے دالت ایسران جا جدی کرسی ہے تے نال ایک نبی دے سیابی بیٹھے نے حضرت اوہ بر مالک ایسران نال بیٹھے رضی اللہ انہیں جو جا کے دے حضرت عمر دا وہ فتوہ دیتا نا آڈر یعنی جیڑا فتوہ سی انہیں دیتا دے جا جنے آوے پڑھ دے پیا تے سامنے آف دی نظر فتوے دے پہلے تے جا جنہوں کہنے لگا فتوہ میں انہوں دے آجے پڑھے آ تے آف دا چیرہ سرخ ہو گیا کوڑا لے آ مدینہ آئے حضرت عمرہ فاروق مسئل نبی چھنے مدینہ آئے فرمایا عمر جی فتوہ تو آڈر فرمایا میرے توجہ میرے لئے فتوہ میرے فرمایا انگلاندی دیت تسا مقرر کی تھی ہے حضرت عمر فرما لگے جی میں مقرر کی تھی ہے جو ہے میں مقرر کی تھی جو انہی گال کہی نا تے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میری جماعت عظیم عالم دین فضیلت الشیخ اور محقق عالم دین حضرت مولان عبد المنان راسیخ صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے نے جدو خطیب آکے بیجے نا پھر اگلے واسے العرب ہوں دے بھی ہوں تو ذرا کلوز کر کلوز دے نہیں حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے عمرہ جی اے فتوہ تو آڈ ہے جی میرے مور تیری سیند جی میرے فرمایا انگلہ دی دیت تُسا مقر کی جی میں کی تھی ہے انگوٹھے دے پندرہ دوں دے دس دس ایک دے نو ایک دے چھے حضرت عمرہ فرما دینے حدیث میں نبی کو اپنے کنانہ سنی سی عمر پنجا انگلہ دی دیت برابر ہے جدو آقا نے فرمایا پنجا انگلہ دی دیت برابر ہے عمر دو کونے انگلہ دی دیت ود کٹ کرنوالا میں تیری منہ یہ کہ محمد دی حدیث منہ اللہ اُسے وقت کاتب نے مقوایا فرمایا حدیث نبی دی لکھوا ہو جی اُسے فتوہ سینے اُسے تھلے ہی حدیث لکھائی اللہ حدیث لکھوان تو با تھلے نوٹ لکھیا اجوے اشتیار تھے نہیں نوٹ لکھیا ہوندہ کھانا پا ذمہ جماعت ہوگا اشتیار پڑھیے نہیں پڑھیے نوٹ پڑھنا پھر وہ چول لبنے لگے اللہ تھلے نوٹ کیلئے ہے حضرت عمر فاروق دا نوٹ سنو بازوالے ہو ساڑے بائی لکھ بربا میل دے مالک جدہ متعلق حضر شاہ علی اللہ صاحب نے فرمایا ہے قرآن دے اندر بائی مقام ایسے نے جڑی رائے عمر نے زمین تدیتی عرش برید و قرآن بن کے محمد دے قلبِ حتر تے نازل ہوئے عمر فاروق تھلے نوٹ کی لے دیں آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ عمر فاروق کی فتوے کے مطابق نہیں ہوگا محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا وہ فتوہ پھر پوری عدالتا ہے تمہارا کرا صدروں پچھائے پھر آج تو بات فیصلہ فتوے فاروق نے مطابق نہیں محمد دی حدیث نے مطابق کیوں اَنْ يَكُولُوا سَمِنَا فِقَا کیوے چلن دیا مَعُلْوِی تَا فَتْوَا کیوے چلن دیا آئیے حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے ہاں بھئی کی لگے ہو کرنا اے جی عورتنوں لگے ہیں رجم کرنا حادقائم کرنا فرمایا کیا ہوں اے نے بدکاری کی تھی فرمایا دے پاگل ہیں پاگل تھے حادقائم تھے نہیں ہوں دی ہونا کیا جی امیر المومنین عمر فاروق نے فتوہ دیتا ہے حضرت علیہ نے عمر دا فتوہ وے کھا کہ محمد دی حدیث وے کھا صلی اللہ علیہ وسلم تھیر جاؤ منو پیلو امیر المومنین نا گالکارلین دے عورتنوں کنج نا کیا جے حضرت علی آئے فرمایا عمر جی اس عورت نے حادقائم کرنا فیصلہ تو ہی دیتا ہے جی میں دیتا ہے فرمایا نبی دی حدیث نہیں پڑی روفی القلم عن السلاث تین بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلمنو چک لیا بچے کو گناہ سرزد ہو جائے ہادقائم نہیں ہوں دیو بالک ہو جائے خواب چی بندہ کڑے کڑے وڈے گناہ کر دیا خواب چی جنہ مرضی وڈے گناہ کرے خواب چی جنہ مرضی وڈے گناہ کرے ہادقائم نہیں ہوں گی بیدار ہو جائے تیسرہ المجنون حد تائیفیق پاگل بندے تے ہادقائم نہیں ہوتی کیوں ٹھیک ہو جائے حضرت علیہ نے انتوانہ فتوہ بنا کہ محمدی حدیث بنا حضرت عمر نے کیا حدیث بات چاہیئے فتوہ پر پہلو دے چکیا ایک کوئی حدیث سنائی ہے حضرت علیہ نے دو تیرے چار دیگال نہیں عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے دو چار حدیث ہاں نہیں لول نہیں حیل حدیث نے رہلا پاپا کے تھگینے لوگوں وضو کر کے قرآن پھڑ کے مسجد چھوڑ کے میں کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر دی رفعیدین کرن دی حدیث پونے چھے سوئے اور نبی نے ایک رکت بھی رفعیدین کرن تو بغیر نہیں پڑی ایک رکت بھی ایک رکت بھی رفعیدین کرن تو بغیر نہیں پڑی بلکہ نبی علیہ السلام نے کہہ سیابی نے نہیں پڑی لم يسبت ان احد من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یرفو یدئی ہے نبی دے کسے سیابی کو لو رفعیدین دا ترک ثابت نہیں سلو کما رئی تو مونی ہو سلی کسے سیابی نے نافت اعتبان کے نماز نہیں پڑی کسے سیابی نے فاتحہ پڑن تو بغیر نماز حضرت ابو حریران نے فی کلی صلات انہیہ کراؤ ہر نماز دے اندر قراد قراد تو مراد کی ہے سورت فاتحہ کسے سیابی بھی فاتحہ پڑن تو بغیر نماز نہیں اور مولانا زبیر علی زی رحمت اللہ علیہ نے مقال آچے لکھے آن دنے منو حدیث دے ذخیرے جو ایک حدیث بھی نہیں لپی کہ کسے سیابی نے نافت اعتبان کے نماز پڑی ہوئے صحیح 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 حتیٰ کہ اگر تمہار دنیا تو جا رہے نے آخری نماز پڑھائی چھے کھنجر مارے اب وہ لو لو نے کنے ہیں چھے کتے مارے نافت اگر عمر نے ہاتھ نافتے بننے سے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے کھنجر نافتے وجہ ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے میں ہاتھ کلب کلب کے چلنا ہم انہوں تاہی تاک یہ جواب ہی نہیں دیتا ایک مولی کہنے لگا ناف پچھے ہوں دیئے میں اکھر نوں لمیہ پا کے چیک کرو دی پچھے ہوئے تھے لامیہ بوجھنا ہوئے تھے حضرت عمر نے آخری نماز پڑھائی نماز پڑھا کے دس کے لوگوں قیامت تک مسئلہ کہلے حدیث اچھا ہے عمل کرنواستے قدیث ہی کافی حضرت عمر آنڈے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ لکا عمر اگر آج علی نہ ہوں دے عمر ہلاک ہو گیا سی اس سے وقت اپنا فتوہ واپس لیا اور اتنوں واپس بلا لیا کیا ہوں اَنْ يَكُولُوا شَمِنَا وَأَطَانَا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اَوَا مِرے دوستو اگر نبی دی عدیث دی منکر نبی دی بیوی بیوی یا نبی دی خاندیا نبی دے کرچوں نے ہنڈا دیا نبی دا اولاد نبی دی جم دیا نے نبی دے بستر تے ساؤن دیا جھوٹا نبی دا خاندیا نے لیکن نبی دی حدیث دیا منکر نے قرآن کی دیکھی لدخول النعرہ دوویں جہنم چھے جان گیا بیوی فیراؤن دی آنکھے نبی موسیٰ دے لگ گئی وَزَرَبَ اللَّهُمَ سَلَا لِلَّزِينَ آمَنُ مْرَاتَ فِرَعُونَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي اِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّتِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرَعُونَ وَعَمَلِي وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فیراؤن دے آسیہ تینوں کی نیر وچ گئی ہے اے ویک بڑیے بڑے محال نے تے بڑیاں بڑیاں بلگانے نوکر چاکر نے چہر پہلے اے ویحلے پنگلے بگ بگیچے نے ہم آسیہ آن دی اے وے فیراؤن تیرے محلہ نگی کرا جنہ دے دھر و دیوار چو راب دی تو ہی دی آماز ہی نہیں ہوں دی اس ظالم میں کل ٹھوک دی تینے آسمان ولتے آنے آن دیا نے اللہ از کالت رب بی بنی لی اندہ کا بیتن فیلج اللہ محال بنا نہیں تے اپنے کول ہی بنائی فرمایا نبی موسیٰ دی حدیث نو منن والی ہے تیری زبان جو الفات جدا نہیں ہوئے محال تے میں پہلو ہی بنا چھڑے نے اور نبی دے آکے نبی دا پتر نہ لگے تے جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے تے جنت لبنی باگ والے ہو بولو پتر آجا بھیجا کشتی بن گئی فرمایا جوڑے جوڑے بٹھا لو پر مشرک نہ بائیں اللہ کتاب بٹھا لہا فرمایا بٹھا لہا ہے جوڑے جوڑے بٹھا لو پر مشرک نہ بائیں اللہ کتاب بلی دے فرمایا مشرک نہ لو کٹے اللہ خنزیر بٹھا لہا فرمایا خنزیر بھی بٹھا لہا ہے اللہ خنزیر سب تو پلی دے فرمایا مشرک نہ لوے بھی کٹے کتا کتے نو سجدہ نہیں کردا خنزیر خنزیر نو سجدہ نہیں کردا لیکن مشرک زندہ ہو کے مردین و سجدہ گیا اس واسطے کتا تے خنزیر کٹ پلی دے مشرک بوتا پلی دے مشرک نہ بائیں یابو نیر کب مانا پترا آجا بے جا آجا اے وے حدیث ہے تو انہیں کیاس کی ہے کالا ساوی الاجب علیہ سیبونی من الماہ اے کیاس جے پارتے چڑ جانگا تم انہوں پار بچا رہے مشرک دا بے جان چیز دے اعتماد بوتا ہوں دے اے وے ہی ڈڑی جائے گا اے تو مسواک نہ لائے بابیری باہ ہی پانے دے دے میں کہا ہاں دے سانگلے پوری ٹالی پوٹشنی یہ بابیریں سانو کچھ نہیں آکے آ انہیں لاکھ رفیہ بھی دیتا ہے بھوڑی میر بانی میرا بوجھ علکہ کی بول دے نے سانو دے کچھ نہیں آیا بابی سیانے نے نا وہیہ لہی دے نے بندہ کبندہ اے ویہا کی جائے گا اے تو فلانی جب بابیری لاتی توڑ دے دے اور میں کھا تینوں پہ لے کھا فرمایا میں پہاڑ تے چڑ جاواں گا پانی دا رے لاؤن دا ایک کے آسی لگا ہے ڈوبن لگا ہے گوتے کھان پتر دی اقیدت نے کھچ ماری تے نبی نو دی اقیدت بولی انہ بنی انہ بنی من اہلی اللہ پتر میرے اگو آوازوں دی اے نبی نو تُو اقیدت وینے ایسی اقیدے وینے آیا ہے تیری اقیدت ٹھیک ہے تُو آنے میرے ایسی آنے تیرا نہیں انہو لئیسہ من اہلی کھگر تیرا ہندہ تے تیرے آنکھے لگ دا انہے تیرا کہنا نہیں منی آنکھے آمد تک تیرے اہلی چوئی کٹ دیتے ہیں انہو نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے جنت لبنی نہیں ابراہیم دا باپ ہے نا ابباجی میری مان لو فتہ بینی میری اتباع کر لو تُو نا کی کیا اگر تُو میرے علامہ دی توہین کرنے تو بادنا نا آیا لَأَرْجُّ مَنَّقَ وَحْجُّرْنِ مَن میں تیرے پتھر مار مار کے رجم کر دیا گا تا کوئی گسا نہیں کی تا متھے تے واٹ نہیں پایا وہ ماں باپنو گالیاں دینے والو بڑے باپنو تکے مار کے کراچو کرنے والو والدین تے ظلم کرنے والے ظالموں نوجوانوں سن لو یہ تے باپ مشرکے تے بیٹا پیغمبر ہے پوری زندگی یا آباتی یا کیا اوے اببا کیا کرنی بلایا اببا جی اببا جی اببا جی تے کوئی نو سال دے بیٹے اسماعیل لو کیا پتر تیرے گلے دے چھوڑی بیا پھیرنا انہیں کی کیا یا آباتی فال اببا جی جیوے پیغمبر تُو بلائیں گا تیری اولاد بھی ہوں بلائیں گے جیسے ٹوپے دینے ہی اس ٹوپے لینہ نہیں ہو جیسا کرو گے ویسا برو گے یہ مت خسوچ کہ تُو آج پیونو گالاں کٹیں تیرے پتر سے نو پلنک نے بٹھا کے روٹی ہون دنیا نہیں کہے کتاب تھی لیے ہی نہیں کسے کتاب تھی نہیں لکھیا سمڑے یا بلکل سچا واقع ہے شاہ ایک بندے نے اپنے پیونو چکلے لگا نیر چھوٹا نا پیوان دا پتر اگے کر کے سوٹے تھے اپنا پیو سوٹے آسی سندی گال نہیں رون دی گال لے کہنے لگا اببا جی دادا جی اتھے سوٹے جے فرمایا اب پتر اتھے ہی سوٹ کے گیا کہا جی تُو منو سوٹیں گا تیرے چار پیچھے آنے ہو بھی تیرے ہی سوٹن گے انہوں نے کہا اببا فرید جیسا کرو گے ویسا برو گے وہ پہ انو واپس کر لیا باپ نو اوے اببا نہیں گیا مشرق باپ ہے تے اللہ حضرت ابراہیم فرما دے نے کتاب تفسیر سے ہی بخاری ہے فرمایا اللہ قیامت دے دن میرا باپ جہنم چھے جائے گا تے میں جنت چھے جاوانگا فرمایا میرے خلیل تیری عقیدت پر حق کے پر ہے تیرا باپ تیری حدیث دا منکرے میں قیامت دے دن جہنم گندے بجودی شکل بنا کے نو جہنم چھے سوٹ دے آنگا تے نو پتاوی نہیں چلے گا نبی دے آکے نبی دا پہونا لگے جنت انہوں بھی نہیں جی لبڑی نبی دے آکے نبی دا چاچا نہ لگے ابو طالب نو آقا نے فرمایا چاچا کانچی کلمہ پڑھ لے پیچھے ابو جال ابو لاکھ لے دین نہ چھڑ دے پتر برادری دی آر قبول نہیں جہنم دی نار قبول ہے آقا چھٹ کے چلے گئے باچ چاچا مر گیا ہے حضرت علیہ آئے حضرت علیہ انہوں نے محبوب جی گمرا چاچا مر گیا ہے آقا دی آقا آخر بڑی عقیدت سی بڑا پیار سی چاچے اللہ چاچے انہوں پیار بڑا سی عقیدت بڑی فرمایا عقیدتا گندہ سی انہوں جہنم دی آگدی جتی پہناوا گیا دا دماغیں وے ابلے گا جو وے ہانڈی ابل دی چاچے انہوں نے نبی دا کہنا نہیں منیا حدیث دا مل کریں وے کو عذاب کیسے ابو لاب سونا بڑا ہے حسب نصب اچھے ہیں اپنا دروازہوں نے پیغمبر دے دروازے دے سامنے ابو لاب نے رکھیا ہے پیارے انہوں انہیں سی کہ محمد نے کارواردیاں بھی ویکھاں نگل دیاں بھی ویکھاں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ذات نہ پیار کر دا ہے بہت نہ نہیں تو یہ نہیں گیا نا تب اللہ کا یا محمد جواب آیا تبت یدابی لہبی مطب ماغنا انہو مالوہو وما قصد تُو کللہ نہیں تیری بیوی تیرا مال تیرے مال سارا کجھی جہنم چاہاں ہا سب اچھے ہیں نہ سب اچھے ہیں لاب دا پا رکھیے سرک گلالا سونا بڑے پر نبی دیدی اس دم من کرے تے کتے جائے گا جہنم جی دجے پاسے بلال ہبشے دا کال ہے رنگ دا کال ہے ہونٹ موٹے نے اکھامی چھوٹیاں نے ناک چھوڑ ہے تے کلمہ نبی دا پڑھ لیا نبی دی حدیث رومان لیا فرمایا بلال آج رات میں مراج تے گیا ہوا تے جنت دی سیر پہ کرنا سا تے آگے قدمہ دی آہٹا رہی سی میں پوچھے آج جبریل اے کدے قدمہ دی آہٹے محبوبہ تیرا بانگا بلال چل دا مکہ دیا گلیاں چے جتیاں دا کھڑا جنہ چاہ رہے ہیں قیامتہ دن ہوئے گا بلال آئے گا اوٹھنی تے وہ دے قدم سونے دے ہونگے مہار سرخیہ کودی ہوئے گی سید المعزنین قیامت تک جنے بانگے نے وہ نہ بانگے آنگا سردار میرا بلال ہوئے گا اللہ اکبر قبیرہ اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ کہن گے نبی دیا بانگے آ آج میرے عرشت پائے کو کھلو کے اوہ ازان سنا دے جڑی ازان مدینے چکے اندھارے ہیں ایک دن بلال بیٹھے نے آن دنے سب تو پہلے جننچ میں جانا ہے سیابان دنے نبیاں تو بھی پہلے نبیاں تو بھی پہلے اپنے نبی تو بھی پہلے اپنے نبی تو بھی پہلے بلال دی خشکے جا کے سیابان نبی پاک کے کی تھی بلال کہیں دے میں سب تو پہلے جانا ہے کیوں بلال تو سب تو پہلے جانا ہے جی اللہ دے رسول سب تو پہلے جانا ہے میرے تو بھی پہلے فرمایا تو آڈے تو بھی پہلے بلال نہیں میں پہلے جانا ہے نہیں نہیں اللہ دے رسول میں پہلے جانا ہے فرمایا بلال کی میں محبوب جی تُسا آپ تے فرمایا ہے جس اوٹنی تے بے کہ میں جننچ جانا ہے وہ دی محار بلال دے ہاتھ وے چوئے گی اللہ پہلو ہی جائے گا اللہ رسول صدقتہ یا مرحال یہ بہل ہے نبی دیا کے لگے ہے قرآن کیا جو لڑ لگیاں سو تر گیاں اللہ تو انہوں سارے انہوں قرآن حدیث دے لڑ لائے اور جو لڑ لگیاں سو تر گیاں تے پار سلامت گئی اس نگر جیسے چاہتی پائی اوہ گناہ گار نہ رہی جس نے رو گردانی کی تی تے کام کی تے منمانی اوہ کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرگ ہویاں ویچ پانی اوہ لوگ کو ٹگٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی اوہ پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سدہ رستہ سڑک محمدی میں کی کی گل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثو تے رحمت ڈھنڈیاں چھاوا تے میں قربان چھاوا ہنفی شاوی مال کی حملی سارے چھوڑ عقیدے آ جا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ فَتَّبِعُ قائلات دے اندر اگر جنت لبنی ہے وہ نبی دے دروازے تو کسے امتی دے دروازے تو نہیں لبنی ایک نبی نے نا سیابی نے انگوٹھی پائی سونے دی تو آپ نے اوہ دی لاکھ پران سور چھوڑی مزے نبی چھوڑا شایخ تین دن انگوٹھی پہی رہے تو کسے سے آبی نے اوہ در ویکھیا بھی نہیں انگوٹھی بھی سونے دیئے نوے دی نہیں تو وزنی کافی قیمتی تو سانوہ ہر جلسے تو بعد اپنی امانداری نے دسو اعلان نہیں کرنا پہی دے حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے کرنا پہی دے نا کوئی کہے دی جتی کئی بندے ہوں دے ہی جتیاں دے سوٹر لان انہوں نے کہا کامی ہے ہوں دے جتی نوی کیڑی ہو پا کے جائے اور ظالمہ ساری رات قرآن دی سنے جان لگے ہزار بارہ سو پندرہ سے جتی پا کے امان دا جنازہ کر کے در گیا منو دس نا ساری رات بہم با کی فید ہے پوری رات فریشتے تیرے نار بیٹھے رہے جب تک قرآن دیتی محفل ہے فریشتے بیٹھے رہے اور میرے بھائیو چھوٹیاں چھوٹیاں گلن تو امان دے جنازہ نہ گڑے آگے ایک سیابی گرن لگا ہوئی اوہ گوٹھی پھڑنا ہے تیری بیوی دے کاما سیابی آنگا گوٹھی ہونی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم دی کاش کے ساڈیچ بھی امان پیدا ہوئی اور خرائم اللہ سنی نبی دا ایک سیابی سی اوہ دے والی چھوٹیاں دے پہنے دے سا تیری بھائیو گٹھیاں دے تھلے رہی جا سی سیابی آنگا فرمایا ہے خرائم بڑا چنگا بند ہے اگر دو کام کر لے تو اور چنگ ہے وال کننا دیا لوہ دے برابر کر لے تیری بھائیو گٹھیاں دے تا کر لے یہ بڑا چنگ ہے ادھنو چنگا کہوں نے خرائم رو جا کے سیابی نے دسیا کول چھوڑی پہی ہی راکے پچھو ایس روک دی پھیری کننا دیا لوہ دے برابر والتا ہے بھائیو گٹھیاں دو تھا تے مسے نبی دروازے جی میں اللہ رسول ہو چنگا لگنا فرمایا تو پیلووی چنگا سین تو ہونوی چنگا کیوں فتابعونی آئیے کولو سمینہ واتانہ آئیے سنن ابن ماجہ کتاب نکائے نبی دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ میرے پیغمبر کو بیٹھے نے آقا فرما دے مغیرہ شادی ہو گئی ہے اللہ رسول نہیں ہو نا فرانہ انساریوں نے کہا رہے تھے منگنی ہوئی فرمایا جیدے نا تیرا نکاح ہونا ہے عورت ویکھی ہے اللہ رسول نہیں فرمایا ویکھ لینے اسی محبت اور بڑھ جائے صحیح اللہ صاحب نہیں منگنی ہو گئی ہے ساری ساری رات پیکیج تھی لگا رہی ہیں پیکیج شروع ہوں دے رہے ہیں بات چھتین لٹروں لٹری ہو جائے کیوں کہ پیکیج پہلو ہی لگ گئے ہیں ہونے پیکیج کا نہ لگ رہے ہیں کوئی شرم کرو حیاء کرو نبیر سے ابھی کہا ہے اللہ رسول ہوں نے فرمایا انہیں سویرے جائیں انہیں فجر پڑی جا دروازہ کھڑکایا اگوہ بھائی کہوں نے بھائی اے مگیرہ ماں انہیں سے ابھی ایک گونساری سے انہیں درائے انہیں کہے تو کی لینہ ہے بھائی اے داسنا میں منہ اندر دے پاؤ چھوٹا جا بیڑ ہے چار پائی جا کے سے ابھی بہ گیا ہے ایک چار پائی تو دی ساس بیٹھی پردہ کر گیا اسے ابھی نے نہیں پوچھا ہونے ناشتہ گرم چلے گا تھنڈا انہیں کہا تو لین کیا ہے وہ آنڈا جی میں لین اے آیا کہ جنہیں تھوڑی بیٹی ہے جیدہ نکام بیرنا ہونا ہے انہوں ویکھن آیا تو اسے ابھی یہ رسول انساری آنڈا انہوں پتا نہیں سا انہیں خاندان دی رہا انہیں ساری پردے دے معاملہ کنے سخت میں انہیں کہا بھئی اچھی نا بول پہلو پوری گالتیں سن لے میں آپ نہیں آیا منہ مدینہ والے مصطفیٰ نے پیجے مدینہ والے مصطفیٰ نے پیجے جدو انہیں گال لائی صحابی دی زبان خموش ایک رنگ آرہے ایک جا رہے صحابی بھی خموش ہے صحابیہ بھی خموش ہے جیسے لڑکی دا نکاح کرنا ہے وہ لڑکی اندروں نکل دیئے آنکہ اپنی ماں دے کول بھیجاں دیئے چیرہ انہیں دیوار والے کر لیا دے کمر مغیرہ والے کر لی پردے جو بول کے اندھی یہ مغیرہ تینوں اللہ دا واسطہ ہے جی تینوں اللہ دے رسول نے نہیں پیجے آ پھر تو چلا جا ساڑے خاندان پردے دے معاملے جب بہت سختے ساڑے خاندان دی روش مغیرہ اندھا نہیں نہیں میں اللہ نو حاضر کر کے کہنا منہ اللہ دے رسول نے پیجے آ یہ لڑکی چار پئی تو اٹھ پئی دیئے آن دیئے میری ایمان راز اندھی ہو جائے باب نراز اندھا ہو جائے خاندان دی روش اندھا ٹوٹ دیئے ٹوٹ جائے خاندان کنبہ قبیلہ جاندہ جائے میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت غیرت نو قربان کر دے نہیں اٹھ دی اپنے چیرے تو پردہ پڑا کر دے دیئے تینالے آن دیئے مغیرہ جا کے سنا دے نہیں میرے محبوب نو سونوی لیا دیئے مانوی لیا میرے بھائی اللہ اکبر میرے بھائیوں میں دسنا آخری بات سنو میں بعد مقاون نبی دیکھ سے آپی نے اللہ حضرت جلیبی جلیبی کون جلیبی یہ دا مدرہ کدسی کالا جا رہا ہے انگسی تو موٹا جا نکسی انہوں کو رشتہ دے نہیں سی اللہ رسول کو آ گیا اسلام کو اللہ رسول میرا بھیائی کر دے سیکسی آبی آیا آن کے اندہ جی میں اپنی بیٹی دے نکاتوا دے نہ کرنا فرمائے منو لوڑنی ہے جلیبی منو دے دے کنو دے دے جلیبی منو دے دے خواندہ جی میں اپنی بیٹی دی ماں نہ مشورہ کر دے فرمائے جا کر لے پہ بیٹی دی ماں بیوی نہ مشورہ کر لے فرمائے کر لے کار جا کے انہیں دسیا بھی آیا مسئلہ ہے آقا نے قبول کی تا انہوں نے جلیبی منو دے دے وہ اندیوں کو گالا کرنا لی کر جلیبی ویکدہ وکاندہ غلام اہی خاندہ نہیں لوگ کی کہن رہے ہیں ایڈا رانگو دا کالا حضی رشتہ دینے پھر میں ایک گال باہر ہو رہی ہے اندروں او لڑکی جدا رشتہ کرنا باہر آگئی ہے باہر آنکے ہیں دی امم کی کہن رہی ہیں فرمایا پتر آسا رشتہ پہ جاہی تیرا نبی پاک واس ہے تو انہوں نے کہا جلیبی جلیبی بیو تے ویکدہ وکاندہ غلام ہے تو بیٹی کی آن دی یہ ماں اتر ردون امر رسول اللہ ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے تو قرآن نہیں پڑھیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اِذَاقَ ذَلَّهُ وَرْسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمَ وَمَنْ يَاسِ اللَّهُ وَرْسُولَهُ فَقَدْ زَلَّ زَلَا عَلَمْ مُبِينَ اوہ بندہ بھئی مانے مومن جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصل انہوں ٹھکرا دیتا ہے یہ درو جلائی بیب نے آن دروازہ کھڑکایا فرمایا پتا کر کونے بھئی جلائی بیب اوسیابی اندرو ہی واپس ہو گیا کون جے سونے میں پیجے ہیں ایک بندہ کال جے رنگدہ رشتہ ساڑے کولوں بیٹی دا منگدہ تے آٹا نہیں عوضے کری ایک بھی ڈنگدہ کج سلا دے میرے تاہی آخ دی عورت سانو ازر نکائی ہے اینو جے پیجے آ اینو سچے نبی الہی ہے رنگدہ کالا اینی بات سنائی ہے اور کوئی ازر سانو نائی مرید بھی بول پہ مرید نہیں بھی بول پہ بیٹی کیا دی ہے ماں اے سکالے والنا ویخ اے دے پہ جنوالے والویخ سوال کسے دی بیٹی دے رشتے دا رشتہ جڑا ہے او دا باب تے کر دا ہے کسے دی ماں تے کر دی ہے کسے دا پاہی تے کر دا ہے کسے دا کوئی رشتے دا ماں خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کی تے دے پوری کا اینات دے سردار محمد نے کی تا ہے بس کر اما تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے ہسی حکم دے بد دے خادم نبی سلطان دے کجھ نہ آکھیے دیتا ہی رشتہ ہو گیا شادی ہو گیا یہ کسے نہیں گنز رہا ہے تو ادھروں اہدہ الہان ہو گیا انہیں ایک پاسے بیوی ہے دجھے پاسے آمین ادلال ہے تلوار میں آنچو کڑی ہے اجے شوق بھی پورا نہیں ہوئے پہلو گروہ رشتہ دیندہ نہیں سی انہیں ملیا ہی ملیا ہے اجے ایک رہا تھی گزری ہے یا دو دن دو رہا تھا گزی ہے ادھروں پیغام آگیا ہے انہیں صحابی تلوار کڑی ہے تکی آنچ ہے میں تنوار دےواں میں منوار دےواں مدینے دے چن تو میں چنوار دےواں میں چن نووی کر کے دو کھنوار دےواں میں ایسے پھول تو چمنوار دےواں میں ایسے نبی تو وطنوار دےواں میں اولاد پیل پائی وار دےواں سن بیویاں باپ مائی وار دےواں میں سردار جگ تو میں جگوار دےواں میں او دی جتی تو پاگوار دےواں گیا مدان چی سات کافر جہنم برسید کی تے خود بھی شہید ہو آقا نے حاضری لائی جلعی بیب نظر نہیں آ رہے پدا کرو گئی نبی علیہ السلام دسیہ سے آپ نے جو لاشا پہ ہے آقا علیہ السلام آپ آئے آپ دی میت انہوں اپنے باز وہاں تے چک لیا نبی دی آکھا چوہ آسو نہیں کر رہے نے جلعی بیب تو میرے ویچھو ہے میں محمد تیرے ویچھو آپ نے لاحچینو آب اتا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے دو میں گوٹے مودے مار کر نے میت انہوں لاحچاب رکھے سہاباد نے جلعی بیب رنگدہ کالا ہے سہارے ہیں جو نمبر لائے ہیں یہ دیکھ کہا رہا ہے نا مدینہ یہ دیکھ ویڑے کھلو کہ نبی علیہ السلام نے کی دعا کی اللہم سببہ علیہ الخیر سببن ولا تجعل ایشا کدن کدن اللہ جلعی بیب دے رزق چفراوانی اتا کر دے مدینہ جو کہت سالی پہنی پورا مدینہ جواندہ آٹا کھاندہ ہی تو جلعی بیب دیکھ کر ہوں کھاندہ ہی کیوں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر داوانا نلہ